اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو تین دن پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رشتوں کی لائن لگ جائے گی لڑکیوں کے اچھے رشتوں کے لئے بعض مرتبہ لڑکیاں اپنی شادی کی عمر سے آگے بڑھ جاتی ہیں اور پھر رشتیں نہیں آتے یا رشتیں تو آتے ہیں مگر اس قدر خراب ہوتے ہیں کہ اس محول میں لڑکی کی زندگی گزارنا کسی جہنم سے کم نہیں ہوتا ایسی صورت میں والدین کی پریشانی ان کو وقت سے پہلے بڑا اور بیمار بنا دیتی ہے لڑکیوں کی جلدی شادی اور اچھے رشتوں کے لئے یہ عمل بہت مجرب اور آزمدہ ہے اس عمل میں پابندی شرط ہے اگر اس عمل کو پابندی کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ لڑکیوں کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا عمل اس طرح ہے کہ زہر کی نماز پڑھ کر کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر صورت رحمان تین دفعہ پڑھے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تین دن کے اندر رشتے آنا شروع ہو جائیں گے یہ عمل لڑکی خود لڑکی کی بہن بائی یا والدہ کر سکتی ہے وظیفہ دوبارہ دہرہ دیتی ہوں زہر کی نماز کے بعد تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر صورت رحمان کو تین دفعہ پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ آپ نے تین دن کرنا ہے اس کے علاوہ بدھ والے دن باوضوح حالت میں اول اور آخر تین تین بار دروش شریف درمیان میں صورت یوسف ایک مرتبہ مکمل تلاوت کرے اس کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر لڑکی کی شادی کے لئے گرگر آ کر دعا مانگے تو انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اسی طرح ہر پیر کو اول اور آخر گیارہ بار دروش شریف درمیان میں صورت اخضاب پارہ نمبر اکیس کی تلاوت کرے عمل مسلسل کرے ناغہ نہ کرے اس وقت تک کرے جب تک شادی نہ ہو جائے شادی کے بعد چھوڑ دے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اچھی اور مناسب جگہ رشتہ ہو جائے گا جس لڑکی کا کوئی رشتہ نہ آتا ہو تو وہ صورت اخلاص کا وظیفہ کرے جو اس طرح ہے سونے سے پہلے وضو کی خالت میں ایک سو بار صورت اخلاص پڑے اور کسی سے بات کیے بغیر سو جائے پڑھتے وقت بھی رشتے کی نیت رکھے اور پڑھ کر دعا بھی اپنے مقصد کے لئے کرے نوے دن تک یہ عمل کرے جو عورت کے ناغے کے دن ہو وہ بھی شمار کر کے پورے کر لے انشاءاللہ پورے ہونے سے پہلے رشتہ آ جائے گا مگر اپنے عمل کو پورا کرے اگر کسی لڑکی کے سرے سے رشتے نہ آتے ہوں تو وہ سور یا فتہو کا عمل کرے اس طرح ہے کہ لڑکی روزانہ گیارہ سو بار یا فتہو عشاء کے بعد اور چار سو نواسی بار فجر کے بعد پڑے انشاءاللہ بہت جلد اس کا رشتہ ہو جائے گا یہ تھا کچھ وظائف جو رشتوں کے لئے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ جن بہن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ رب العزت ان کے لئے کوئی اچھا مناسب رشتوں کا انتظام کر دے آمین سم آمین نیکس ویڈیو میں ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ